موسیقی 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 ملین، کرشنائے، گوپی جن، بل بھائی، سواہا اس کو آپ کو شروعات کرنا ہے آپ فرائیڈے سے جو کہ آج ہی ہے آج فرائیڈے سے ہی سٹارٹ کر لیجے اور کسی بھی رادہ کرشن کے مندر میں یا ان کی موٹی کے آگے جا کر ان کے درشن کر کر فول مالا چڑھا کر گلاب کا ایک فول آپ کو ضرور رکھنا ہے مشری کا بھوگ لگانا ہے اور جلدی آپ کو گود نیوز ملے گی کہ آپ کی شادی کے بیٹ جو ارچن ہیں وہ دور ہو گئی اگر آپ مالا چڑھا کر گلاب کا ایک فول آپ کو ضرور رکھنا ہے مشری کا بھوگ لگانا ہے اور جلدی آپ کو گود نیوز ملے گی کہ آپ کی شادی کے بیٹ جو ارچن ہیں وہ دور ہو گئی اگر آپ کسی کو پیار کرتے ہیں کئی ورے ایسا ہوتا ہے کہ ہزبن وائف کے بیٹ بھی شادی ہو جاتی ہیں لیکن سامنے والے پارٹنر سے آپ کو اٹینشن یا پیار نہیں ملتا ہے یا آپ کسی کو چاہتے ہیں اور وہ آپ کو نہیں چاہتے ہیں ایسے میں کیا اپائے کرنا ہے جانئے آپ کو بھگوان کرشن کی ایسی مورتی یا ایسی تصویر ڈھونی ہے جس میں انہوں نے لال کپڑے پہنے ہو اگر نہیں پہنے ہیں تو آپ لال کلر کے بستر جویں کرشن جی کو پہنائیں اس کے بعد آپ ان کو فول دیکھ کر دھوپ دیب دیکھ کر اور اتر لگا کر آپ ان کی فوٹو کو یا ان کی مورتی کو ستھاپت کریں گلابی رنگ کے آسن پر بیٹ جائیں جو میں آپ کو منتر بتانے جا رہی ہوں اس منتر کا آپ کو جاپ کرنا ہے منتر کیا ہے اوہم ہم ہیم سہا کرشنائے نمہ اس منتر کا آپ کو ڈیلی جاپ کرنا ہے اور جن کو آپ چاہتے ہیں منی من آپ کو ایک فوٹوگراف اناجن کر رہی ہے آپ اور وہ ساتھ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور بہت خوش ہے پس اس منتر جاپ کرنے کے بعد آپ شہر کے چھوٹے چھوٹے مطلب درپس جویں کرشنی کو بھوگ لگائیں اور وہ ڈرپس خود دکھائیں اگر آپ کے پارٹنر کے لئے آپ کر رہے ہیں اپنے ہزبن یا بائیس کے لئے کر رہے ہیں جو آپ کو اٹینشن نہیں دیتے تو کسی نہ کسی طرح ان کے دودھ میں یا چائے میں وہی شہد آپ تھوڑا سا ڈیلی ملا دیجئے اور پھر کمال دیکھئے یار کے لئے پیسہ بہت زیادہ ضروری ہے تو پیسے کا ایک خاص اپائے آپ کو کل بتاؤں گی اور ساتھ میں یہ بھی بتاؤں گی کہ اگر آپ کے پریمی آپ کے لاؤت چرچڑے رہ پہ ہیں تو ہم ایسا کیا کر سکتے ہیں کہ وہ ہمیشہ خوش خوش رہے ہاپی ہاپی رہے یہ بھی میں آپ کو کل بتاؤں گی اور ابھی تھوڑی ہی دیر میں راشیوں کی بات بھی کروں گی لیکن اس سے پہلے جانیں گی کیا ہے صحیح سمیں کسی کو پروپوس کرنے کا اور کیا ہے صحیح گفٹ راشی کے حساب سے میش راشی کے لوگ یعنی کہ آپ دیکھ سکتے ہیں سکرین پر آپ کے نام کا آئے گا اگر آپ کا نام اس آئے گا تو آپ میش راشی کے ہیں میش راشی کے لوگ صبح ساڑھ دس بجے سے لے کر دوپہر کو بارہ بجے کی بیچ میں اگر کسی کو پروپوس کرتے ہیں تو آپ کے لئے بہت اچھا رہے گا لال رنگ کا کوئی بھی گفٹ اگر آپ دیتے ہیں چاہے آپ کوری کیوں نہ ریڈ کے لگا ہو تو آپ کے پیار کو جلدی سے ایکسیپٹ کر لیا جائے گا گریش راشی کے لوگ صبح 9.44 سے لے کر 11.32 تک اگر آپ کسی کو پروپوس کرتے ہیں تو بہت اچھا رہے گا اگر آپ گفٹ میں کچھ بھی سلکہ دیتے ہیں اگر آپ سلکہ کو اسکاف دیتے ہیں کپڑا دیتے ہیں یہ سلکہ آپ ایک بوہ بنا کر اپنے گفٹ پیپر کے اوپر چپکا دیجئے تب بھی آپ کے سمبند بہتر رہیں گے آپ کا پروپوزل لکی ہو جائے گا مٹھن راشی کے لوگ کیا کریں آپ لوگ کل کیا کریں کہ اپنے پیار کا اظہار کرنے کے لیے آپ کا اچھا سمیہ ہے تو پہر کو 12.12 سے 12.12 سے لے کر 1.44 پی ایم تک تو پہر کو 12.12 سے 1.44 تک گفٹ جس کو آپ دینا چاہتے ہیں اس میں کہیں کچھ گرین کلر یوز کر لیجئے اور پھر دیکھئے کہ چاہے آپ ایک گریٹنگ کارڈ ہی کیوں نہ گرین کلر کے انبلپ میں دے دیں پہر کو دو بچ کر 22.12 سے 4.10 تک اگر پروپوز کرتے ہیں تو بہت اچھا رہے گا ایک دوسرے کو پروپوز کرتے سمیہ اگر آپ وائٹ کلر کا کوئی گفت دیتے ہیں کوئی کپڑا دیتے ہیں کوئی ٹیڈی پیر دیتے ہیں وائٹ کلر کا اگر آپ کا پریزنٹ ہوتا ہے تو یہ آپ دونوں کے پیچ بریم بڑھائے گا آپ جانیں گے لیوز یعنی کی سنگھ راشی والے لوگوں کے لیے آپ لوگوں کو کل پیار کا اظہار کرنے کا سمیہ ہے صبح 9.12 منٹ سے لے کر 10.12 منٹ تک اس سمیہ اگر ملنا possible نہ ہو تو ایک واتس اپ یا ایک ایسی میں سے کیوں نہ ڈال دے آپ کو گلاوی رنگ کا کوئی گفت دینا ہے اپنے پیار کا بیالنس بنانے کیلئے جانیا راشی کے لوگ کیا کریں گے آپ لوگوں کے لیے بڑا ہی convenient ٹائم ہے صبح 11 بچ کر 10 منٹ سے لے کر 1 بچ 44 منٹ تک اپنے پیار کا اظہار کریں انہیں گفت دیں آپ کی گفت میں مہرون کالر ضرور آنا چاہیے اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے رشتوں میں گہرائی آئے تولہ راشی کے لوگ کیا کریں گے آپ لوگ صبح 8 44 صبح آج 24 منٹ سے لے کر صبح 10 بچ 20 منٹ تک پروپوز کرتے ہیں میسیج دیتے ہیں میل کرتے ہیں یا صرف ایک خائی بھیج دیتے ہیں تو اگر ہم گفت کی بات کریں تو آپ کو گفت جو کرنا ہے اس میں اورنجش کلر کا استعمال اگر آپ کرتے ہیں تو بہت اچھا رہے گا آپ رش راشی کی بات کرتے ہیں آپ لوگوں کا پروپوز کا سمیہ دوپہر کو ایک دس سے لے کر 3 بچ 44 منٹ تک سمیہ لنچ پر لے جائیں آپ کو اگر گفت دینا ہے تو دیپ ریڈ کلر کا کچھ دیجئے لیکن ہاں جو یہ دیپ ریڈ کلر ہے یہ ترشیبل آئٹم نہیں چاہیے جیسے کی فون نہیں چاہیے سویٹ نہیں چاہیے چاکلٹ نہیں چاہیے یعنی دیپ ریڈ کلر کسی نا کسی فارم میں کافی سمیہ تک آپ کے پاتنے کے پاس رہنا چاہیے تب آپ کا پریم گہرا ہوگا دھنو راشی کے لوگ کیا کریں گے آپ لوگ سبھے دس بچ کر پچاس منٹ سے لے کر بارہ بچ کے چو واریس منٹ تک پرپوز کریں گے آپ لوگوں کو جو پرپوز کرنا ہے اس میں سکائی بلو کلر کسی نہ کسی فارم میں کیجئے اور دیکھیں آپ کا پروپوز کیا رنگ لاتا ہے آپ لوگوں کو جس کو بولتے بلکل ڈاک بلو یا بلاک کلر کا کہیں نہ کہیں کام بینیشن آپ کے گفت میں ضرور ریفلیکٹ کرنا چاہیے اس سے آپ دونوں کے بیچ پیار گہرا ہوگا آپ ایک کام اور کر سکتے لکھ کر ہی ڈال دیجئے آپ کے لیے بہت فائدے من ثابت ہوگا کم راشی کے لوگ آپ لوگوں کو کل ایکس پیار کرنا ہے اپنے پیار کو دو بچ کر دس منٹ سے لے کر چار بچ چود منٹ ٹک آپ اگر پیار کا جب اظہار کر رہے تو خالی ہاتھ نہیں مین راشی کے لوگ آپ کے لیے ٹائم رہے گا سارے دس بجے سے لے کر پارہ بج تک کے بیچ تھوڑا جلدی جلدی تیار ہونا پڑے گا مگر ایک دن تو ایسا کر ہی سکتے ہیں پیار پیار ریڈ کلر کسی نہ کسی فارم میں ضرور دے اور اگر مانتر جو تو بتانے ہی والی ہوں اور راشی کے بارے میں بھی بتانے والی ہوں لیکن پہلے فتہ فتہ مانتر جان لیتے ہیں اگر آپ کسی امپورٹن میٹنگ پر جا رہے ہیں تو اس انسان کی فوٹو اپنے دماغ میں سوچ کر اس منتر کو ایک سو آٹھ بار بار لائٹ محسوس کر اس منتر کو چانٹ کریں اور امیجیٹلی آپ کا اورا بڑھ جائے گا آپ کی آکرشن شکتی بڑھ جائے منتر کیا ہے لکھئے منتر ہے اوم clean نمہ اس منتر کو روز آنکھ بند کرتے ہی جو بھی انسان اپنے بیڈ پر بول کر پھر کام پر گھر کی کام کے لئے نکلتا ہے اس کے دن بھر اینرژی لیول اوپر رہتا ہے اور لوگ ریسپیکٹ بھی کرتے ہیں اور اٹریکٹ بھی ہوتے ہیں ڈالنٹائن ڈے ہو اور ہم پیار کی بات نہ کریں یہ کیسے ہو سکتا ہے آپ کو من چاہا پیار پانے کے خاص اپ بتانے والی ہو لیکن پہلے آپ کی راشی کیا کہتی ہے کل ہم آپ کی دن کو کیسے بنائیں گے لکی کل میش راشی والے لوگ پلکل positive perspective بنا کے چلیں گے آپ سمیں رہے گا کل 9 بچ 47 منٹ بریش راشی والے لوگ کل اپنے patience اور شانتی کو بنا کر کام کریں گے اس چیز کو بنائے رکھنے کے لیے اپنے important کام کو صبح 8 بچ کر 7 منٹ پہ شروع کریں آپ کا دن بہت اچھا رہے گا مرس راشی والے کل اپنے فرین سے تھوڑے سے دکھی ہو سکتے کل اپنا secret منٹ کسی سے شیئر نہیں کرنا ہے لکی سمیں ہوگا کل صبح 5 بچ 55 منٹ اس سمیں کا الام لگا کر ایک بار آنکھ کھول کر اپنی اشت کو یاد کر سو جائیے آپ دن بہت لکی رہے گا آپ بتاتے ہی کر کر راشی والوں کو کل جھوٹ بولنے سے بچ کرے گا آپ کا لکی سمیں ہوگا کل صبح 6 بچ 49 منٹ آپ کو اس سمیں پانی ساتھ میں رکھ کر سونا ہے رات کو اور آرام بچ سبھے اس سمیں پر پانی پی لینا ہے آپ کا دن لکی رہے گا آپ کو کیسے خوبصورت بنا سکتی ہے آپ کو بتا نہیں والی ہو حیران ہو جائیں گے آپ یہ بات سن کر لیکن اس سے پہلے آپ کا من چاہا پرین چاہے آپ کے بچے ہو چاہے آپ کے ہزبن ہو چاہے آپ کے لبر ہو اپنی من چاہے پرین کو پانی کی کیا ہے آسان اپائیں چھانتے ہیں کسی سے بھی آپ کو پیار اگر بھی شیک کرتے ہیں تو اس سے آپ جس کو چاہتے ہیں وہ بھی آپ کو چاہنے لگتے ہیں اگر آپ سولہ سوموار کے ورت رکھتے ہیں کسی اپوزٹ سیکس کے لئے تو آپ کی شادی جلدی ہوتی ہے آپ کو لائف میں آپ کے لئے بیچولر یا فیمیل ملتی ہے جو آپ نیپالی ہونا چاہیے اس ردراکش کو آپ وائٹ گولڈ میں یعنی کس وائٹ گولڈ میں جو روڈیم پولیش ہو اس میں پہن لیجی آپ کے من چاہی ساتھی آپ کو چاہنے لگیں گے ٹھیک میں مان لیا کہ آپ ویلنٹائن ڈیم نہیں منا رہے ہیں پر آپ کے لئے بھی میرے پاس بہت کچھ ہے آدھا کب دہی لے لیجی اس میں ایک چمچ almond oil بادام کا تیل ڈال دی جی تھوڑ اسی pcb hing mix کر لیجی اسے آدھا گھنٹا سرک سکیل پر لگائیے پھر آپ ساف پانی سے دھو لیجی اس سے آپ کے بالوں کی کنڈیشننگ ہوگی اور آپ کے بال خوبصور soft اور فیلے فیلے ہو جائیں گے یعنی جس کو مولٹے وولیوم والے بال ہو جائیں گے سار راشیوں کی بات کرتے ہیں سنگ راشی والے کل practical ہونے کی کوشش کریں گے آپ کا لکی سمی رہے گا شام کو پانچ بچ کے پندر منٹ لکی سمی کل سبھا 6 بچ منٹ سولہ راشی والے لوگ کل دو دو جو ایک برڈ ہوتا ہے اس کی تصویر گھر میں لگائیں گے چاہے آپ اپنے فون پر ایک دن سکرین سیور بنا لی چھے دن بہت لکی رہے گا لکی سمی کل سبھا 8 بچ 7 منٹ آپ کا لکی سمی رہے گا کل سبھا 9 بچ 51 منٹ آپ وقت ہو گیا ہے break کے بعد میں آپ کو بہت interesting جانکاری دوں گی جو آپ کی سندگی میں خوشیاں بھی لائے گا اور پریم بھی جانیں گے اس کو لیکن ایک چھوٹے س بریک کے بعد سواغت ہے ہیلث اور واسطو کو کمبائن کر آپ کی پروبلم کو دور کرتے ہیں آپ کی دماغ کو کلیر کرنے کے لیے ہیلث کو اچھا رکھنے کے لیے نور تیس کا صاف ستھرہ ہونا بہت ضرور ہے نور تیس آپ کی صحت کو بھی ریپریزنٹ کرتی ہے آپ کے گھر میں نور تیس اور آس پاس آپ آلیمینیم کی چورس کھانا چپکا سکتے ہیں چورس ٹرپ چپکا سکتے ہیں بہت خاص انٹرسٹنگ جانکاری آپ کے لئے لے کر آئی ہوں سینکشوی سے پریم کو کیسے بڑھائے جا سکتا ہے ایک بہت خاص سنسکار یعنی ریچول بھی آپ کے لئے لے لے کر آئی ہوں لیکن پہلے پیار بڑھانے کا یانتر جانتے ہیں آپ کو یہ یانتر جلدی ہی سکرین پہ دکھے گا گھان سے اس کو دیکھ لیجئے ویڈیو یا فوٹو کیچ لیجئے سفید کاغذ پر آپ کو کسی بھی پین سے میں سجیسٹ کروں گی پنگ یا ریڈ سمبندوں میں کیسے پریم آسکتا ہے چھت پر اگر بیم ہوتی ہے اور دو الگ الگ میٹریس کا پریوک کرتے ہیں دو چیزیں ایک تو آپ کے سونے والی چھت کے اگر بیم ہوتی ہے یا آپ سنگل نہ ہو کر دو حصوں میں ڈیوائیڈ ہے تو یہ سمبندوں میں دوری کہیں کچھ سمان جوتے یا پرانی چیزیں تو نہیں پڑی پالنگ کی نیچے کی جگر کو کھالی رہنے دے ساف رہنے دے اور بی بی اگر کرتے ہیں تو اس کے ساتھ دیوار کے ساتھ اپنا بی بلکل چھپ کھا کے نہیں لگائیں اس سے بھی رشتوں میں تھوڑی کرواہت آتی ہے ایک سائیڈ اینٹری آپ کے رشتوں میں آ جاتی ہے اور ایک خاص بات بتاتے ہوں بی کے سامنے یا کہیں بھی ایسا شیشہ نہیں لگا ہونا چاہیے جس میں سوتے سمیں اس کا ریفلیکشن آتا ہو نہیں تو رشتوں میں کروات آتی ہے اور آپس میں بہت زیادہ جھکڑے لازت کی چار راشی والے لوگ تو بہت دیر سے انتظار کر رہے ہیں آپ کا انتظار بس ختم ہی سمجھ لیکن پہلے میں آپ کو بتاتی ہوں بال بڑھانے کے خاص پائیں بالوں کو اگر نیچرل بڑھانا ہے تو white egg یعنی انڈے کا سفید پورشل لے لیجی اس میں تھوڑا سا جیتون کا تیل یعنی کی olive oil اور شہد کو ملا دیجے اس کو اچھے سے بیٹ کر لیجے ایک گھنٹے تک بالوں میں لگا کر چھوڑ دیجے پھر اسے شامپو کر کے دھول لیجے اس سے بالوں کو ضروری نریشمنٹ ملتا ہے اور جو آپ کے بالوں کو بڑھنے میں گروہ کرنے میں لمبے ہونے میں مدد کار ہوتا ہے سویم ہو گیا پیار ہو گیا اچھی بات ہے اس کو سفر بھی بنانا ہے اس کو رستے تک منزل پر بھی لے کر جانا ہے کیسے لے کر جائیں گے مہا اپائی بتاؤں گی لیکن اس سے پہلے لاست کی چار راشیوں کی بات دھنو راشی والے لوگ کل گلر کی جڑ کو کپڑے میں بات کر ساتھ میں لے جائیں باجو پر پاند لیں آپ کا لکی سمیں ہوگا دوپہر تین بچ کر تین منٹ ہم آج دوپہر کی بات کر رہیں مکر راشی والے لوگ کوپر کا چھلہ کل انگو پہنے آپ کا لکی سمیں رہے گا سات بچ کر پچ پن منٹ سبح کم راشی والے لوگ کل کسی پر اوور کانفیڈنس کر کے کوئی کام نہ کرے مشکل میں پر سکتے ہیں لکی سمیں ہوگا کل سبح آٹ بچ کر پانچ منٹ نین راشی والے لوگ کل برگر کے پیڑ کے نیچ چھوٹے لگے پودے کو نکال کر گھر میں لکھا دیں گے آپ کا لکی سمیں ہوگا دوپہر تین بچ کر تیتیس منٹ آج جانتے ہیں تیسوا مہا اپائے پیار میں اگر سکسس پانا چاہتے ہیں تو سفید کلر کے کپڑے پہن کر اسی بھی دھارمکستان پر جہاں آپ کا وشوا سے جا کر لال گلاب اور چمیلی کا اتر ارپت کریں اپنے پیار کی سفلتہ کے لیے دل سے پراتمہ کریں آپ کو فائدہ ضرور ہوگا یوپائے لگاتار آپ کو گیارہ بار کرنا پڑے گی وقت ہو گیا ہے میرے جانے کا تو بات کرتے ہیں کل میں آپ کو بتاؤں گی کون سے کلر کی ڈریس ہے آپ سے امپریس ہوں گے سامنے والے لوگ کل میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گی کہ اپنے پریمی کی زندگی میں پیسہ آپ کیسے لا سکتے ہیں آپ ان کی زندگی میں خوشیاں اور ہر سمی سمائل کیسے لا سکتے ہیں کل ان لوگوں کے لئے بھی کچھ بات چیت ہیں جو ہیں پریم میں نراش یہ ساری باتیں ہم کریں گے سپیشل منائیں گے آپ کے ساتھ زندگی میں ہر رشتے کے اندر پیار ہونا بہت ضروری ہے چاہے آپ کے بچے ہوں آپ کے رشتے دار ہوں ہم ہر رشتے کی پیار کے بارے میں بھی بات کریں گے تل اسی سمیے میں آپ پھر انتظار کروں گی آپ بلکل بھی لیٹ مت اجیے گا نہیں تو کوئی important information میں سجائی اپنا خیال رکھئے اور خوب enjoy رگی